جہانسی کے سیپری بازار میں رہنے والے بریجش ترویدی کی بیٹی سمپدہ ترویدی نے سیویل سرویسز میں انیاسیوہ اسطحان پرابت کر جہانسی کا نام گوروان ورد کیا ہے سمپدہ نے پہلے دلی میں کوچنگ لی اور اس کے بعد جہانسی آ کر پڑھائی گی پورا پروار اس کی سفلتہ سے گھد گھد ہے سمپدہ نے بتایا کہ سفلتہ کا ایک ماتر سوتر صرف اور صرف محنت ہے سمپدہ کو یہ سفلتہ چوتھی بار میں ملی ہے محنت کی جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا لیکن محنت صحیح دسار میں ہو ایک ساتھ ہو کنسلٹریٹ کر کے ہو یہ بات تب صاف ہوئی جب چھانسی کی ایک بیٹی نے اپنی محنت کا لہوہ منوا دیا ہم بات کر رہے ہیں سمپدہ ترویدی کی سمپدہ ترویدی نے سیویل سرویسز میں انیاسی رینک حاصل کی ہے اور وہ چھانسی کا نام انہوں نے گوروان ورد کیا ہے سمپدہ کتنی محنت کی تھی آپ نے اس کے لیے اور آپ کو اس کی پرینا کہاں سے ملی جی پریڈنا بچپن سے بابا اور نانا نے بتایا تھا کی اس سرویسز کے بارے میں اور پھر وہیں سے ہمیں انٹریسٹ آیا ہمارے بابا بھی سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویس تھے تو اس کی وجہ سے ہمیں انٹریسٹ آیا اس میں پھر اس کے بعد جب ہم کالیج پہنچے تو ہمارے ساتھ کے کئی سارے لوگ اس ایکزام کو دینا چاہتے تھے تو اس سے اور انٹریسٹ بڑھا پھر وہیں پر ہم نے دلی میں ایک سال تیاری کری اس کے بعد ہم نے جھاسی سے ہی پریپیر کیا یہ ہمارا فورتھ اٹیمٹ تھا تو ہم پچھلے پات سال سے تیاری کر رہے تھے اس کی سبجیکٹ ہمارا فیلوسفی تھا سبجیکٹ پرابلم کے اس میں سب سے مین پرابلم یہ تھی کی ہم نے اپنے سیکنڈ اٹیمٹ تک آنسر رائٹنگ پریکٹس نہیں کی تھی جو کی سب سے مین چیز ہوتی ہے اور آنسر رائٹنگ پریکٹس سٹارٹ کر دینی چاہیے دوسری چیز خود کے نوٹس بنانے چاہیے جو ہم نے کافی ٹائم بات بنائے تو یہ دو چیزیں ہیں جو کامن مستیکس ہیں اور وہ نہیں کرنی چاہیے سٹارٹنگ سے ہی آنسر رائٹنگ اور نوٹس خود کے پریپیر کرنے چاہیے اور انہیں نوٹس کو پھر ریوائز کرنا چاہیے دوسری چیز انسپیریشن جو گھر پر مطلب سپورٹ کی وہ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاپا نے ہمیں کافی سپورٹ دیا وہ میڈیٹیشن کے تھو اور گھر کا پوزیٹیو ماحول اور اس سب کی وجہ سے جب کبھی بہت ڈپریس یا سیڈ بھی فیل ہوتا تھا تو وہ اس میں سپورٹ دیتے تھے اس سینس میں اب آپ کو آج چن لیا گیا ہے آپ کل ایک ادھکاری بنیں گی تو آپ کا فوکس کس پر رہے گا آپ کس طریقی سمسیاں دیکھتے ہیں چونکہ آپ سمسیاں کون کون سی بڑی ہیں جن پر کام کرنے کی آوشکتہ ہے سٹارٹنگ سٹیس سے جی ایڈکیشن سیکٹر ہیلڈ سیکٹر سکل ڈیولپمنٹ سیکٹر ہمیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے انڈیا میں ابھی سب سے زیادہ youthful population ہے انڈیا کی بڑے دیشوں میں تو ہمیں لگتا ہے کہ human resources کے سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو i think that would be my priority سب سے اس کے علاوہ آج آپ کو چل لیا گیا آپ سفل ہو چکی ہو آپ اپنے لکش میں تو آپ جو اور لوگ جو پریاس کر رہے ہیں یہاں پہنچنے کے لئے تو وہ کس طرح سے اپنی کس سوچ کو رکھیں یا جو سندیش کا جانا چاہتی ہیں سندیش تو یہ ہی ہے کہ consistently پڑھنا ہے result سے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ result expected نہیں آتا جتنی محنت کی ہے اس کے حساب سے result نہیں آتا لیکن اپنی consistency maintain رکھنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ positive attitude کے ساتھ پڑھنا ہے بہت زیادہ tension لے کیا stress میں پڑھائی نہیں کرنی چاہیے وہ اس سے اتنا اچھا result نہیں ہوتا ہے اس لئے i think positive attitude is important آپ نے جہانسی سے شروعات کی پڑھائی کی پھر آپ ڈلی پڑھنے گئیں وہاں کوچنگ لے پڑھائی کی پھر وہاں سے لوٹے جہانسی آئے ایک تلسمسہ ہے کہ جہانسی میں رہ کے پڑھائی سمبھاؤ نہیں ہے چھوٹا شہر ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ جہانسی یا چھوٹے شہر میں رہ کے بھی پڑھائی ہو سکتی ہے چونکہ آج کار جی ہمیں جہانسی میں رہ کر دلی میں جہاں پر کوچنگ ہوتی ہے وہ ایڈیا میں ہمیں بہت سٹریس فل فیل ہوتا تھا تو ہمیں لگتا ہے کہ جہاں گھر پر رہ کر ایک positive ماحول کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ better result آتا ہے سٹریس بھی نہیں ہوتا اور آپ بیٹر پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جہانسی میں رہ کر بلکل پڑھائی کی جا سکتی ہے اور آن لائن ہونے کی وجہ سے کافی سہولیت ہو گئی یہ آپ کو نوٹس مل جاتے ہیں تو آپ کو جانے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی دلی میں تو چھوٹے شہر میں رہ کر بھی تیاری کی جا سکتی ہے تو آن لائن کا اپیوگ اور دروپیوگ دونوں سمپتہ اس بات کی گواہ ہیں کہ آن لائن کا جیسے اپیوگ ہو تو ایک مقام حاصل کرنا مشکل نہیں ہے کلدی پاوست جن ویڈیو اچھا سکتے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹار ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے اٹھ ریٹ جی ایم ڈیو سلاش ہمارے آئی ٹی ہے